اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار دروشری پڑھ لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار دروشری بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا صحیح مسلم ناظرینِ گرامی پیش خدمت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بہادری کا ایمان افروز واقعہ جب غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا مقابلہ عرب کے ایک مشہور پہلوان عمرو بن عبدود سے ہوا غزوہ خندق شوال سن پانچ ہجری کو پیش آیا اس غزوہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بہادری کے خوب جہر دکھائے اسی غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ اکرمہ کا سوار دستہ جس میں عمرو بن عبدود بھی شامل تھا گھوڑے دڑا کر ایک جگہ جہاں خندق کی چڑھائی کم تھی اسے عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے اور خندق عبور کر کے مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے عمرو بن عبدود بڑا طاقتور دلیر اور جسمانی طور پر مضبوط تھا اس کے چہرے پر ایسی حیبت ٹبکتی تھی کہ جو اس کے ساتھیوں کے لیے ولولا انگیز اور اس کے دشمنوں کے لیے حوصلہ شکنی تھی اس کی طاقت اور جنگی مہارت ضرب المثل تھی اس نے متعدد باہر زخمی ہونے کے باوجود کبھی اپنے مد مقابل سے شکست نہیں کھائی تھی اور نہ ہی کبھی اپنے مد مقابل دشمن کو زندہ واپس جانے دیا تھا اس کی طاقت کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر زمین پر پٹک سکتا تھا اس طاقتور اور دلیر پہلوان کی شہرت مسلمان بھی جانتے تھے اس نے مسلمانوں پر حکارت سے نظر ڈالی اور پھر گرجدار آواز میں بولا میں عمرو بن عبدود ہوں میں سب سے بڑا جنگ جو ہوں میں ناقابل تسکیر ہوں کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اکیلا میرا مقابلے کی حمد رکھتا ہو مسلمان اس کے سامنے صف آرہ تھے اس کی للکار سن کر سب نے ایک دوسری کی طرف دیکھا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کس کو اجازت فرماتے ہیں کہ اس مردود کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ان چند لمحوں کی خموشی کے دوران عمرو بن عبدود نے کہکہا لگایا اس کہکہا میں قریش بھی شریک تھے وہ بھی خندق کے قریب کھڑے سب کچھ سن رہے تھے عمرو بن عبدود نے تانے دینے شروع کر دیئے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مردانگی کے جہر رکھتا ہو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے عمرو بن عبدود سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے اجازت مانگی حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ فرمائی اور اشاد فرمایا واپس چلے جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنی جگہ پر آگئے چنانچہ عمرو بن عبدود نے پھر مسلمانوں کو للکارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے حضور نے اس مرتبہ بھی اجازت نہ دی عمرو نے تیسری مرتبہ للکارہ اور کہا کہ تمہاری جنت کہا ہے جس کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو کہ جنگ میں مارے جانے والے اس میں داخل ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں عرضِ پرواز ہوئے اور اجازت کی درخواست کی اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرما دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقت بھری نکاہ ڈالی اور پھر اپنا امامہ مبارک اتار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر باندھا اپنی تلوار اپنے دستِ اقدس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر باندھی اور پھر دعا فرمائی یا اللہ اس کی مدد فرما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے مجاہدین کا ایک چھوٹا سا دستہ جمع کیا اور مقابلے کیلئے میدان میں آگے بڑھے عمرو بن عبدود کے سامنے پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا اے عمرو میں نے سنا ہے کہ اگر قریش کا کوئی شخص تمہارے سامنے تین باتیں پیش کرے تو تم ہمیشہ ان میں سے کم از کم ایک مان لیتے ہو عمرو نے جواب دیا کہ سچ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہارے سامنے دو تجاویز پیش کرتا ہوں پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اس نے جواب دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر گھوڑے سے اترو اور میرا مقابلہ کرو عمرو نے کہا علی تم میرے بھائی کے بیٹے ہو میں تمہیں قتل کرنے کا عرض مند نہیں ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں قتل کرنے کا بہت عرض مند ہوں یہ سن کر عمرو غزبناک ہو کر پرتی سے اچھل کر گھوڑے سے نیچے آ گیا تلوار سنت کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی وار کیے لیکن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا آپ تمام وار پرتی سے بچا گئے کافی دیر مقابلہ ہوتا رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دفاعی تھا آخر عمرو تھک گیا اس کا سانس پھول گیا وہ ہابتہ ہوا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا عمرو اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اسے اس طرح مقابلے کا گمان ہی نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے اتنی دیر تک اس کا مقابلہ کیا عمرو حیران کھڑا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اور ڈھال زمین پر رکھ دی بجلی کی طرح فضا میں لپکے اور عمرو کو گردن سے پکڑا اور پہلوانوں کی طرح ٹانگ اڑا کر چاروں شاہ نے چت زمین پر گرا دیا اور خود اس کے سینے پر بیٹھ گئے عمرو اپنی بے پناہ طاقت کے باوجود زلط اور شرمندگی سے دوچار تھا اپنے آپ کو ناقابل تذکیر سمجھنے والا مغلوب ہو چکا تھا اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت سے نکلنے کے لیے بہت زور لگایا لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت سے کسی بھی طرح ازاد نہ ہو سکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر دعوت اسلام دیتے ہوئے فرمایا کہ اے عمرو فتا و شکست کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی منشاہ پر ہے اسلام قبول کر لو جان بچ جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہو جاؤ گے اس کے ساتھ ہی آپ نے خنجر کھینچا اور اسے عمرو کی گردن کے قریب لا کر تھام لیا یہ صورتحال عمرو کے لیے بڑی ناقابل شکست تھی اسے معلوم تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا اردگرد قریش اور مسلمان بھی دیکھ رہے تھے وہ جلدی سے اس ندامت سے جان چھڑانا چاہتا تھا ایک لمحے کے لیے بھی زندگی اسے گوارا نہ تھی اس نے تیش دلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا یہ دیکھ کر عمرو کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے تیش میں آ کر اس کو جان سے مارنے کے لیے اس کے سینے سے اٹھ کر اپنا چہرہ مبارک صاف کرنا شروع کر دیا اور فرمایا عمرو یاد رکھو میں کسی ذاتی گرز کی بنا پر نہیں بلکہ صرف فی سبیل اللہ قتل کرتا ہوں چونکہ تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے لہٰذا ہو سکتا ہے کہ میرا تمہیں قتل کرنا ذاتی بدلہ ہو جائے چنانچہ میں تمہاری جان بکشی کرتا ہوں اٹھو اور واپس چلے جاؤ عمرو کے لیے یہ صورتحال نہائی شرمناک تھی کہ وہ ہار مان کر اپنے لوگوں میں واپس چلا جاتا چنانچہ اس نے اٹھ کر واپس جانے کی بجائے فتح کی آخری کوشش کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس زور کا وار کیا کہ آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی مگر ڈھال نے وار کا زور روک لیا اور آپ کو معمولی زخم آیا اس سے پیشتر کے عمرو دوبارہ وار کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندے کی رکھ پر تلوار ماری عمرو گر پڑا اور واصل جہنم ہو گیا اس کو قتل ہوتا دیکھ کر اس کے باقی ساتھیوں نے راہ فرار اختیار کی غزوہ خندق میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی و فتح عطا فرمائی محترم عزیز دوستو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور تباہ دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ